کیا ویسال شریف کے بعد کوئی اللہ والے اللہ کے نبی اللہ کے ولی کسی کو فیدہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے یاد رکھیں اس پر امت کا اجماع ہے کہ ویسال کے بعد اللہ کے نبی اللہ کے ولی ان کے دربار سے فیدہ ہوتا ہے اور اللہ کے نبی اپنی امتوں کو فیدہ پہنچاتے ہیں اگر یہ نظریہ نہیں رکھتے آپ تو آپ کو تو اتنے سائرے فائدے ملے ہیں کہ جب مراج کی رات رب زلجلال کی بارگاہ میں آتا کریم علیہ السلام کا شریف لے گئے بخاری شریف کی حدیث شریف رمبر ہے تین سو انچاس اور مسلم شریف کی حدیث شریف رمبر ہے تین سو چودہ اب یہ دونوں روایتیں آپ پڑھ لیں کہ مرنے کے ویسال شریف کے بعد اللہ کے نبی نے امت کو فیدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا امت کی مشکل اثان کی کہ نہیں کی مراج کی رات آقا گریم علیہ السلام جب رب زلجلال کی بارگاہ اپدس میں حاضر ہو گئے تو رب زلجلال نے آپ کو پچاس نمازوں کا طوفہ اطاف فرمایا تھا واپس آئے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ پاک نے آپ پر کچھ چیز فرض بھی کی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے پچاس نمازوں کا طوفہ اطاف فرمایا ہے میں دونوں بخاری و مسلم کی روایت کو ملا کر پڑھا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا بنی اسرائیل کا تجربہ ہے امتیں تھک جاتی ہیں اور آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی کہ پچاس نمازیں پڑھ لیں آپ واپس جائیں رب زلجلال کی بارگاہ میں اور تکفیف کروائیں آقا کریم علیہ السلام واپس گئے رب کائنات نے پانچ کم کر دی پنتالیس رہ گئی پھر آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پھر ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر جائیے یہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی ہمارا تجربہ ہے امتوں کے بارے میں حضور پھر گئے یعنی چلتے چلتے یہ پنتالیس نمازیں کم ہو گئی اور پانچ رہ گئی اب بتائیں کہ یہ جو پانچ نمازیں ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی مشکل کشائی کی وجہ سے آپ نہیں پڑھ رہے جو کہتے ہیں کہ ماذا اللہ نبی وصال شریف کے بعد کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تو یہ تو پوری امت کا ہی جماع ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ سلام کی وجہ سے پچاس نمازیں پانچ ہو گئی ہیں تو یہ منافقین کا رب نے رد کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے رد کر دیا اللہ کے نبی نے اپنی مرزمت کر دی امام بخاری نے بتا دیا امام مسلم نے اپنا کیتا بتا دیا کہ نبی وصال شریف کے بعد بھی مشکل کشا ہوتے ہیں اب کیا امام بخاری کو اتنی بھی پتا نہیں تھا ماذا اللہ کہ جو میں حدیث شریف بیان کرنے لگا ہوں یہ تو نبی کسی کو ماذا اللہ مرزمت کے بعد فائدہ نہیں دے سکتے مسلم شریف امام مسلم کو یہ نہیں بتاتا تو پتا یہ چلا کہ امت کے سولحہ نے اپنا کیتا بھی ساتھ میں بیان کیا ہے کہ نبی اپنے وصال شریف کے بعد بھی امت کی مشکل کشائی کرتے ہیں منافقین خارجین اب ان دو حدیثوں پر کیسے عمل کرتے ہیں یا تو وہ پھر چھوڑ دے پچاس پانچ کی جگہ پچاس پڑھے کیونکہ یہ تو مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل کشائی کے وجہ سے پچاس پانچ ہوئی ہیں تو پتا یہ چلا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہی اصل امت کا امت کے سلحہ کا تمام آئیمہ مجتہدین کا سمام صحابہ کا کسی نے بھی نکار نہیں کیا صحابہ بھی کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام تو آپ کو تو وصال شریف ہوئے فرمائے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے ہیں اور اب مشکل کشائی کیسے کر رہے ہیں اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ جب میں مراج کی راہ جا رہا تھا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نعاز پڑھتے ہوئے دیکھا زمین پر بھی ہیں ساتھ میں آسمان پر بھی ہیں تو یہ نبی کی شان ہے کہ اللہ پاک نے ان حسنیوں کو شان عطا فرمائی ہے کہ یہ وصال شریف کے بعد بھی امتوں کے خبر بھی رکھتے ہیں اور اگر مشکل بھی لا آجائے تو ان کی مشکل کشائی بھی کرتے ہیں اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے خاردی اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ سارے آئیموں نے آئیمان اہل سنت کے عقیدے کو تقویہ دی ہے اور میرے رسول نے مہر مبارک زبط کی ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے مشکل کشائی کر کے بتا دیا ہے کہ نبی اپنے وصال پرکمال کے بعد بھی امتوں کی مشکل کشائی کرتے ہیں یہی عقیدہ الحمدللہ اہل سنت کا ہے کہ میرے آقا آج بھی اپنے روزہ اقدس میں بیٹھ کر اپنی امت کی مشکل کشائی کرتے ہیں رب کائنات نے انہیں یہ تقر تا فرمائی ہے اور اسی عقیدے پر رب کائنات قائم رہنے کی توفیق تا فرمائے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے